www.asliahle sunnet.com موجود ہو تو وہ اس گوشت میں سے بھی اتنا کھا سکتا ہے جو اس کی جان بچا لے یہاں پر یہ مثال میں صرف اس بنیاد پر دے رہا ہوں کہ شریعت اسلامیہ نے ضرورت اور حاجتوں کو تفلیم کیا ہے اور ضرورت اور حاجتوں کے لئے خاص قوانین بنائے خاص قوانین یہ جب یعنی جو عام قوانین سے مستفرہ ہوتے ہیں تو عمومی طور پر سارے لوگ مسلمان ہیں لیکن آگر ہیڈنٹیفیکشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے اب میں مثال پر بتا رہا ہوں کہ سارے لوگ عالم فاضل یا قوت تمہیز کے مالک نہیں ہیں عوام کا بھی طبقہ ہوتا ہے عوام کے طبقہ میں آپ یہ کہیں گے کہ سارے مسلمان ہیں تو ایک آدمی وہ آئے گا جو غلط حجیثیں بھی پیش کرے گا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف جھوٹی حجیثیں منصوب کرے گا تو آپ اس بلیات پر کہ یہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا عالم ہیں عوام کا طبقہ کیسے تمہیز کرے گا لیکن ایدنیفیکشن کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ عام طور پر جیسے مثال اہل ایدیسوں کی تو اہل ایدیس علماء الحمدلہ عقیدے میں منحج میں اسی طریقے سے کتاب و سنت پر عمل کرنے میں بلکل اس طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں جو صحابی جرام کا طریقہ ہے اور جس کا حکم اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے کہ اس طلافات کے وقت تم میری سنت اور میری خلقہ راجدین کی سنت تو صحابہ کا طریقہ اختیار کرنا الجماعہ میں شامل لینا یہ تمام چیزیں ہیں بیٹھ جائے اس بینس کو میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا اس پر اور بھی بہت ساری باتیں گئی جا سکتی ہیں اور ہمارے ہاں بہت سارے اہل علم ہیں جو گہائی کے ساتھ ان باتوں پر تفسرہ یا تجزیہ کر سکتے ہیں اپنا اپنا رکھتے رذر ہے آج کی یہ مجلس ماشاءاللہ بہت سارے اہل علمیاں موجود ہیں تو ہم دوسرے موضوعات پر اس سے اجتفادہ کریں حضرات یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ مسئلت علیہ دیس کے سیصلے میں کہ آپ نے آپ کو علیہ دیس کہنے کے سیصلے میں مزید وضعات میں مطلوب ہیں لہذا میں معاہد الحمید صاحب رحمانی حفیظ اللہ سے پھر گزائش کروں گا کہ بہت مختصر انداز میں اور باوقار اپنی علمی انداز میں مختصر طور پر کچھ روشنی رہے ہیں سلام علیکم رحمت اللہ وبرکڑے حصل میں اسٹوشن کے بنیادی سوالات ہونے چاہیے اس لیچ اور ادارے کے منتظمیں ان کی طرف سے جو لوگ ذمہ دار ہوں اجتماعات جنہوں نے قائم کیے ہیں جن لوگوں نے دعوت پریجی ہے جن لوگوں نے خطیبوں کا اور مقررین کا انتخاب کیا ہے اور ان کو موضوعات دیئے ہیں وہ ان نذاکتوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ان نذاکتوں پر گفتگو کر سکتے ہیں اب بکشمتی میری یہ ہے کہ مجھ جیسا بیمار گنہگار اور مریض شخص جس پچھن کے نازک موضوعات پر اور وہ بھی وقار کے ساتھ گفتگو کرنے کا فکم دیا جائے تو کہاں سے وہ وقار لائے اور کہاں سے جواب دے میں مجھے تو جو کچھ کجمج آتا ہے ایک سوگر کا مریض جس کی سوگر کی نصر پانسو چھے سو تک پہنچ جائے جو سانس کا بھی مریض ہو اور تھوڑا بہت دل کا بھی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو کفارے سیاد بنائے اس کے علاوہ وہ اپنے گناہوں کا خمیادہ اور جگہوں پر بھی بھکت رہا ہو اور بڑی پریشانی سے اپنے جسم کو ناج کی طرح اٹھا کر اس جلسے میں لائے وہ کہاں سے وقار کا انداز پائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور ان دوسروں کو مہت لیکن یہ ایک بات جو مجھے خود ہی کھٹکتی کی اور اپنے عزیز بھائی کیونکہ وہ مجھ سے چھوٹے ہیں ڈاپٹر ساکر نائٹ کی تقریر جب سنی میں نے ابھی جواب سنا تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا اور میں پیٹ کیسے دکھ کا اظہار نہیں کرتا ہوں ایک مرتبہ احمد نیداد کے ساتھ ان کے پہلے جو عیسائیت پر سب سے زیادہ گفتگو کرتے تھے مناظرات کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ اگر زندہ ہے تو ان کو شفاہ عطا فرمائے ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے یہ مرات میں ہم لوگ یونائیسیڈ ایمیڈرز میں ایک ہفتہ ساتھ تھے تو تقریر کے بیچ میں ایک ہی جگہ املو موجود تھے میں نے ان سے پوچھا کہ پوری عیسائیت کو آپ امن مناظرات کے ذریعے دیمولیش تو کر لے پہے ہیں لیکن دیمولیشن کے بعد کنچیکشن کی نوبت جو آج ہے تو آپ عیسائیوں کو کون کی دعوت دیتے ہیں کیا ہے آپ کے دعوت کا اونسور کس چیز پر بلاتے ہیں کچھ کہا اچھ مسلمان کی مسلمان ہو جاؤ میں نے کہا کون سا اسلام اسلام کی اتنی شکلیں ہیں اتنی شکلیں ہیں کہ وہ اصل اسلام کی شکل چھکے رکھتے ہیں بڑے دکھتی بات تو اب مشکل یہ ہوتی ہے ہمارے وہ احباب جو شرعی علوم پورے طور پر حاصل کیے جو غیر اس میدان میں آ جاتے ہیں وہ پریشانیاں اپنے لیے بھی پیدا کر لیتے ہیں دوسروں کے لیے بھی مجھے یاد ہے امام عبدالچوزی نام سنا ہو گئے علماء کرام امام عبدالچوزی رحمت اللہ علیہ حنابلہ کے ایک امام تھے عالم تھے ان کی تقریریں سننے دستسلات لوگ آتے تھے لابتال کی تقریر تو کیرل کے ابوبکر مسلیار کے ان لوگوں نے جو قبری پر ہلکم سجدہ کرتے رہتے ہیں دستسلات تھے لیکن ان کی تقریر موہدین آتے تھے دستسلات بندرہ بندرہ تو اختلاف ہو گیا اہل تشیعوں میں اہل سنن میں سننی حضرات کہنے لگے وہ سننی ہیں اور شیعہ بھائی کہنے لگے کہ وہ شیعہ تو دونوں پہنچے کہ چلو ان سے پوچھا جائے ایک سب سے زیادہ اہم موضوع ہے کہ ابوبکر افضل ہیں کہ آلی شیعہ حضرات کے نزدیک آلی افضل ہیں اور اہل سنت کے نزدیک ابوبکر تو پوچھا دونوں نے کہ کون افضل ہے ابوبکر یا آلی تو امام ابنالچودین نے جواب دیا کہ من ابن تہوزہ ہو جسو یہ طلبہ حضر ہیں میری بات پر اس لئے کہ پڑھاپا آ گیا میرا حضرہ سندور ہو گیا من ابن تہوزہ ہو جسو اس کا یہ ترجمہ تو یہ ہے یہ عربی کرامر بڑی سیزی کرامر ہے اور جو لوگ عربی کرامر بھی آ جانے اور وہ عربی کسٹر رہ کرنے تو تقریب ہوتی ہے تو کہاں جس کی بیٹی کہ آپ کی بیٹی جس کی بیوی ہیں شیعہ خوش ہو گئے کہ لوگ حضرت علی کو فضیل دیتی کیونکہ آپ کی بیٹی حضرت علی کی بیوی ہیں اور اہل شنت خوش ہو گئے کہ جس کی بیٹی آپ کی بیوی ہیں کہ یہ ابوبکر کو کہہ دیا کہ ابوبکر کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں لہذا دونوں خود خود چلے گئے تو بھائی حق کا یہ طریقہ نہیں ہے میں آپ سے ارد کروں ایمانداری کی بات ہے کہ اہل الحدیث اہل السنت والجماعہ اہل الحق ناصر الحدیث یہ لقب پورے طور پر خیر القرون میں پر آئے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدد دور پر آیا ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے بہتر زمانہ میرا ہے جو گیارہ ہجری میں ختم ہوا اس کے بعد زحابہ کا جو ایک سو دس ہجری میں ختم ہوا اس کے بعد تادعین کا جو ایک سو افی ہجری میں ختم ہوا تو یہ سارے نام تمام مشکلات سے بچنے کے لیے یہ اتضال شہنیت قدریت شیعیت اتضال ارائیسیت سب سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے پورے طور پر جمہوری طور پر ان پر یہ نام پنٹ ہو گیا اہل الحدیث یا اہل السنت یا اہل الجماعہ تو اس لیے یہ نام کوئی نیا نہیں ہے فرقے کا نام نہیں یہ ایک اور بات ارد کر دوں اپنے دوستوں سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیتا کی ساتھ انہوں نے تحشت گردی اور جہاد کی تھیل چلے کی جو شرح کرنا شروع کی ہے اللہ کرے ہندوستان کی سزا اس سے مشفید ہو جب بھی ہندوستان میں صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ اب کہانی وہی ہو گئی ہے شیر اور بکری بکری کی اور بھیڑی کی کہ بھیڑیا پانی پینے نہر کے چنارے دیا اور بکری پی رہی تھی تو ڈادا اس نے کہ تو میرا پانی جھوٹا کر رہی ہے بکری نے کہا دھارا تو آپ کی طرح سے بائکیں میری طرف آ رہا ہے تو آپ کا جھوٹا میں پی رہی ہوں کہ میرا جھوٹا آپ کی رہے ہیں تو بھیڑی نے کہا اور اس پر یہ بستمیدی بھی یعنی میری بات کا جواب چلے رہی تھے چنانچہ اس آیا تو اب جو سزا بن رہی ہے وہ یہ سزا ایزے ہی ملکی بنائی جا رہی ہے بس سکروں کی اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اس میں نہ تو کوئی جہاد کا صحیح وحمود ہے تم سمجھے گا نہ دہچتگردی کا نہ سوریرس کا آپ دہچت پر رہے ہوں کہ تو پکڑ لے گا کہے گا کم تیرے ری کم دہچتگرد اور جلائل باکر آپ کو ہمارے پھرے کے ذریعے رکھیں مگر یہ ایک بات اسے الوستہ کہنا تھی دو باتیں کہنا تھی ایک تو یہ کہ ہمارے عوام اور ہمارے علماء اور ہم سکت سوروار ہیں کہ جس سخص کا جو موضوع ہوتا ہے جو سبجک ہوتا ہے پوچھ سے اس کے علاوہ دو درے سبجک میں سوال کرتے ہیں آپ ایک حدیث سے پوچھئے حدیث کی سنت ایک فقیح سے پوچھئے کسی مسئلے کی سنت کچھ جسی مسئلے کے بارے میں دلیل اس کے دلال ایک مفصر سے پوچھئے تفسیر اب بجارے ذاکر ساتھ اتنا بڑا کارنامہ انگریزی میں ویڈیو اور اور اسی طریقے سے آڈیو کے ذریعے موجودہ نئے سرحن کو اپیل کرنے کا بنا رہے ہیں اور آپ اٹھا کر کے ان کو فقیح بھی محدد بھی مفصر بھی مشتہل بھی متقنم کا بھی سوال کریں گے تو وہ پریشان ہوں گے اور ان کی جو اصل اصل جو فیلڈ ہے ان کی اس سے قابل ہو جائیں گے جیسے ڈاکٹر عزیز سے آپ نے بھی پوچھا طلاق کے مسائل علماء سے پوچھئے اور ڈاکٹر سے یہ پوچھئے کہ تقابل کریں کہ طلاق کا نظام جو اسلام کا ہے وہ یا عیسائیت کا جو ہے وہ یا ہندو سماجک کھرموں کا جو ہے وہ یا موجودہ جور کے فرانسیسی قانون کا ہے وہ یا پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے جو جنیمنٹ پارلیمنٹ کی جو بلے ہیں وہ کونسا نظام جادہ صحیح ہے اور انسانی پدرت کے صحیح میں سوال کریں آپ لیکن آپ دین طلاق کا مسئلہ پوچھیں گے وہ جنہیں دین طلاق کا مسئلہ وہ بیچارے کہاں تک پٹھیں گے اور کہاں تک اپنا لوگ ضائع کریں گے اور ڈاکٹر زاکر کہاں تک اپنا لوگ ضائع کریں انہیں دوسری چیزوں میں ان سے ان کے سبجٹ کا سوال کیجئے ڈاکٹر فضل رحمان ساتھ سے ان کے سبجٹ کا ڈاکٹر مقتدہ ساتھ سے ان کے سبجٹ کا مجھ جیسے کالیویلل سے کوئی بات ایسی چھوٹی موٹی ہو تو آپ مجھ سے کہیں میں مجھے آئے گا تو کہہ دوں گا اور نہیں تو میرے سامنے تو سیدھے پورا فرمان ہے یہ لاحضری آدھائل ہے یعنی میں کہہ دوں گا مجھے معلوم نہیں یہی ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چالیس وسائل پوچھے گئے ستیس کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا لاحضری میں نہیں جانتا اور چار کے بارے میں جواب دیا تو حضرت امام مالک جب وہ فاتھ ہونے لگی تو تو بلک بلک سے روتے تھی ساتھیوں نے پوچھا شاگردوں نے پوچھا کہ پوری زندگی مدینہ میں حدیث نبویل کی خدمت میں گزار دی آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا کہ چالیس وسائل پوچھے گئے اشتہ بات اشتہ باتی اور اشتہادی چھتیس کے بارے میں تو صحیح جواب دیا تھا میں نے لاظرین نہیں جانتا چار کا جواب دے دیا تھا اگر لگتا اللہ بات پوچھے گئے یہ کیوں جواب دیتا ہے تو ہم جیسے سوٹ پوچھیوں سے یہ سوالات کیے جائیں اور ہم چھوڑن پٹھا پٹھو جواب دیتے جائیں یہ تو اس وقت ضروری ہے تاکیل روح کا وقضائے نہ ہو آپ کا وقضائے نہ ہو لیکن ہمارے علماء محصد نہیں کرنے چاہتے ہمارے طلبہ محصد نہیں کرنا چاہتے ہمارے مدرسے مدرسی نہیں محصد کرتے کہ وہاں کو بتائیں کہ ایک علمی دوق پیدا ہو ایک تحبیتی دوق پیدا ہو تاکی وہ اسی سے سوال کریں تو اس سوال کا جواب دیتے فرائض کے مسائل زید اتنے ثابت سے پوچھے جاتے تھے اور اسی طرح سے اور مسائل دوسروں جب پوچھے جاتے تھے عبداللہ بن عباس بیعت کر کے بیعت کر کے ابن عبی ربیہ سے مسجد نووی میں ان کے اشعار کچھے اس لئے کی وادیت تو ہر میدان کا ایک شخص ہوتا ہے یہ بات جو یہ کہ یہ بات نہ مناسب سی ہے یہ کم مطالعہ کسی چاہے یہ کوئی نیا نام دیتی یہ خیر الفرم کا نام بیسوں تلائیز اور یہ نام جو پڑا تھا جس کی شدہ میں نے سوچی تھی پھر یہ ایک آور سکھائے تھی اپنے دوستوں سے کہ آپ نے ذکر کیا حنفی شاہ فعی مالکی ہمبلی اسی کے ساتھ اہلہ دیت گویا اہلہ دیت بھی کوئی فرقہ ہے اہلہ دیت بھی کوئی شپی مضاب ہے میں نہیں جانتا کہ اہلہ دیت کی کونسی ہدایہ ہے میں نہیں جانتا اہلہ دیت کی کونسی فتاوہ نجدیہ سے نہیں اہلہ دیت تحریک ہے جب اہمہ کی تجریر اور اسلام کی بنیادوں کو پھوکلا کرنا اہلہ دیت نے شروع کیا تو اہلہ دیت علماء حدیث علماء سنت آگے پڑھیں جب اہمت نے یہ کہا کہ میری امت پیدا ہوگا جس کا نام محمد بن عزیس ہوگا یا نے شافی اور اس امت کے لیے ابلیس سے بھی زیادہ برا ہوگا تو اہمہ اے حدیث خیف ہوئے اور انہوں نے امام شافی کا دفاع کیا اور جب شافیوں نے حضرت امام ابو حنیفہ پر حملہ کیا تو اہل سنت اور جماعت اور اہل الحدیث نے معاہ بہنی حضرت امام مالک رحمت اللہ کے اوپر جب بات آئی کہ ان کے ماننے والوں نے حدیث پر عمل اہل مدینہ کو ترجیح دینا شروع کیا تو اہلیس دکھرے ہوئے ان کا دفاع کیا تو اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں بلکہ یہ فرقہ پرس کی تفرق تشتت اور علیت میں فرقہ اندازی کی جو غلط قدر پیدا ہو گئی تھی ان کے ختم کرنے کے لیے یہ تحریک یہ مومنٹ یہ مشل وجود میں آیا اور آج بھی وقی کر رہا ہے حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ اللہ کا مسلک ہے جس دیور میں زکاة تھے امام شافی امام محمد امام مالک کا مسلک ہے کہ نہیں ہم لوگوں نے حق سمجھا حضرت امام حنیفہ کا مسلک لہذا زیور میں زکاة تکالتے امام حنیفہ کا تفاہ کرتے حضرت امام حنیفہ نے تین زکاة بھی کہا ہے ہمارے اہلیزی صدرات ایک پر ترفا دیتے بڑے اہلیزی صدر ایک پر ترفا دیتے اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں ایک بھی تین بھی پانچ بھی سات بھی نو بھی جیارہ بھی پڑھو مگر تیر کا ذریعہ ہوا ہے جو حضیث میں ہے کہ مغرب کی طرح نہ پڑھو شاوئی حضرات رکو سے جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت تو رکو لے دیل ماننے سے لیکن دو رکعات سے اٹھتے وقت نہیں اس لیے ہم نے کہا یہ غلط ہے دو رکعات سے اٹھتے وقت بھی حضیث رکو لے دیل ثابت تھے امام ابو حنیبہ رحمت اللہ کے ماننے والے امام ابو حنیبہ نہیں امام ابو حنیبہ کے شاگر ابن شہنہ قبیر کہتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے سور پات پڑھتا ہوں آمین میں جہر کہتا ہوں اس لیے کہ میں حنفی ہوں ان کے دوستوں نے پوچھا یہ کہتے امام ساتھ کا تو یہ مسئل ہے کہا امام ساتھ کا مسئل یہ ہے کہ جب صحیح حدیث ہو جائے تو بھی میرا مذہب ہے تو امام حنیبہ کارنامہ یہ ہے برے کھلے دادمی کہ جہاں جہاں بھی حدیث مرتی ہو حدیث مجروح کی جاتی ہو حدیث کو چھوڑا جاتا ہو حدیث پر سن کیا جاتا ہو چاہے شافیہ کے ہاں چاہے مالکیہ کے ہاں چاہے حنفیہ کے ہاں چاہے حنابلہ کے ہاں چاہے ظاہریہ کے ہاں اور جہاں جہاں حقیدہ حقیدہ پر بات کیا جاتا ہو چاہے مرجعہ کے ہاں چاہے خیرگیہ کے ہاں چاہے قدریہ کے ہاں اور چاہے ارخیریا کے ہاں چاہے ماتونیز کے ہاں جہاں تھی جہاں تھی حقیدہ پر ضرباتی ہو وہ خرے ہو کر کہہ حدیث صدرات کوشش کرتے ہیں کہ حق کار کی حفاظ کریں وہ حق جو قرآن حدیث کے ثابت ہے اہل قرآن والحزیث لہذا کوئی شخص بھی اگر حنفی کے ساتھ مالکی کے ساتھ شافعی کے ساتھ حمبلی کے ساتھ ذکر کرتا ہے حدیث کو اس پوچے بھرتے کے حجی سے ظلم کرتا ہے مجد تحریک پر اس اجناحی تحریک پر اس نشن پر اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ نشن مر جائے اس کے نشن والے شکل خودہ ہو جائیں تاکہ سنت پورے دور پر اپنے حمای دینا بات پا سکے اس لئے ساتھ نروت ہے ایمانداری کے ساتھ انساط کی بات کے کی جائے اور یہ کہ اہل الحدیث نہیں ہوں اہل الحدیث ہوں یہ تو دنیا کی نیرانی ترقیب ہے نا ارگی نا اردو نا پارسی نا اگریز نا فلانج نا جرمنی اہل الحدیث کے معنی یہ ہے کہ جو حدیث صحیح ہو علماء اہل حدیث اسی پر رمجرتے ہیں اور جو صحیح نہ ہو اس کو حدیث نہیں مانتے چاہے موضوع ہو چاہے ضعیف ہو اگر کم درجہ درجہ کا دعوت ہے تو چند حدیثیں مل کر وہ حسن ہو جاتی ہے لہذا اہل الحدیث کے یہ معنی نہیں کہ اہل ضعیف حدیث یہ ضعیف حدیث فرمال کرتے نہیں یہ دند ہے یہ ایلدام جس جو ایلدام برداشت کے قابل نہیں حدیث صحیح مانتے ہیں ہم بات سکیجی صحیح اہل حدیث صحیح مانتے ہیں ہر جگہ جہاں بہن کرتے ہیں جہاں ہاتھ ناف کے نیچے بات سے کو دکھ دیں اور سینے پر ناف کے نیچے کی ضعیف ہے لہذا حنابلہ اور حنسیہ کے مصرح کی انہیں تردیب کی ہے اور سینے والی حدیث کی صحیح ہے لہذا اس کی تائید کی ہے من کانا لہو یمام ان سے قراث امام لہو کر قراث جس کا امام ہو تو امام کے طرق اس کی قراث ہے یہ موضوع اور زرد حدیث ہے اس لیے اس لیے ماں فرمائیے گا بڑی مشکل تحریک ساری پہ عملی ساری کو تو صحیح حدیث کی وجہ سور پا عمل کی رفول لیدین کی روائیات کو یہ تبہ منصوب قرار دیا جبکہ چار تو صحابہ کے تحاد سے اس کی صحابت تھے لہذا ہم رفول لیدین کرتے رفول مجلس کی تین طلاقیں اسی طرح سے آش گیار رکھ ترا بھی یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیے لی ہیں کہ یہ صحیح حدیث کو ممنی ہیں اور ضعیف حدیث کو ٹھوکڑا آیا ہے اس لیے میرے عزیدوں اور دوستوں میرے بھائیو مجھ سے زیادہ علم سوج گوش تجربہ اور سارے ستشدد سارے اختلافات ساری ساری خرابیوں کے بہوجود یہ چند لوگ بچے ہیں جو اللہ کے رسول کی حدیث غریبا اسلام غربت اور اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا ہے اور وہ انقریب پھر اگر بھی ہو جائے گا تو مبارک بعض اجنبی وں کے لیے چند ہی لوگ رہے لیکن ان پر قلیل من عبادی شکور کم ہیں میرے شکر گزار بندے یہ شکر گزار رہے رب العالمین پر ان کم لوگوں کو ان کے عقیدے ان کی فکر ان کے منحج اور ان کے سلوک میں صبح میں مت آلیے ان کو نکال کر کے لا سر کیون تھیلے حال میدان میں نگال جہاں نہ مسلمان رہ پائیں نہ لگیز رہ پائیں نہ سنت کے خیرت باقی رہے نہ عقیدے کے خیرت باقی رہے اللہ کے لئے یہ دھوڑے رہے رہے ہمیں بہت زیادہ قصد نہیں چاہیئے یہ بہت کم رہے رہے جب یہ کم تھے تو ان کے ذریعے اسلام کو عزت ملی تھی اور جب سے انہوں نے پھر جان اکتہ کرنا شروع کی تینی سے زیادی ہو تک اپنے پریش فارمہ کو بلا کسی قیش کے سب حرف کر کے استعمال کرنے کی اجازت دے کر کے انہوں نے اپنے آپ کو بہت لٹھا لیا ہے مزید مندین کو لٹھائیں اس ضرمندی کے مجھے امید سے کہ آپ مجھے معاف کریں گے اگر میری بات میں کچھ چیزیں وقار کے خلاف ہو گئی رب العالم انہم سب تو فی خط سمائے